اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے اسامہ عبید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رہیم ارخان فینسی پولٹری تو آج کا ٹاپک ہمارا آشر راپ کے اوپر ہے کہ آشر راپ کا آنے والے دنوں میں کیا فیوچر ہے اور ایک جو نارمل بندہ ہے جو گھر میں گولڈن مصری یا دیسی مرگیاں رکھتا ہے ہنڈوں کی گھر سے اگر وہ آشر راپ رکھتا ہے تو اس کو ان گولڈن مصریوں کے اوپر کیا فاکیت ہوگی وہ ان سے زیادہ کیسے انڈے لے سکتا ہے اب جو ہماری گولڈن مصری ہے وہ اس کی ایوری جوتی ہے سالانہ کہ بھی اس نے جون سے ہیں وان ایٹی تک ایکس دینے ہیں یا ٹو 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 ٹک میکسیم اگر بہت اچھی آئیڈیل کنڈیشن ہے اس پہ اس کے کمپیریزن میں اگر ہم دیکھیں کہ بھئی آشر راپ تو آشر راپ نارملی جون سے ہیں ٹو 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 ٹ ہوتی ہے تو نارمل تو ویسے ہی بہت برا حال ہوگا تو ایک اب ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ فیوچر کے آشراپ کا دیکھیں جی آنے والے جانسے ایک سے دو سال ہیں یا میکسمم تین سال ہیں اس میں گولڈن مستری کو چھوڑ کے لوگ انڈوں کے لیے خاص طور پر آشراپ کا جانسا ہے چوزہ ڈالنا شروع کر دیں گے کیونکہ اگر ابھی بھی آپ بلک میں لیتے ہیں تھاؤزنڈ باؤنڈ باؤنڈ تو آپ کو چوزہ اس کا سیونٹی ٹو ایٹی روپیز پر کا مل جاتا ہے جبکہ اگر ہم مرگی لیتے ہیں گولڈن مستری کی تو وہ ہمیں ستائی سے اٹھائیس روپے تیس روپے اس وقت کا ریٹ چل رہا ہے چوزے کا تو ٹوٹل گیپ جو ہے وہ فورٹی روپیز کا ہے آلموست فورٹی ٹو فیفٹی روپیز کا جو وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوگا جیسے جیسے اس کے فارمز بڑھتے جائیں گے ابھی ہم پچھلے دنوں راجنپور گئے ہوئے تھے ڈسٹرک راجنپور تو وہاں پہ ایک بھائی سے ہم ملے تو وہ کہتے کہ جی میں یہاں پہ تقریباً آٹھ سے نو فارمز لگوا چکا ہوں آسٹراب کے جو تقریباً دو دو ہزار تین تین ہزار چار چار ہزار بریڈرز انہوں نے ڈالا ہوا ہے انڈے کے لیے تو ظاہر ہے جب اتنی بڑے پیمانے پر اس کی فارمنگ شروع ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کا ریٹ کم ہو سکتا ہے چودے کا اور یہ ایس کے پیر ٹو گولڈن مصری مارکٹ میں آ سکتی ہے تو جو لوگ جو بھائی اس وقت آسٹراب کا کام کر رہے ہیں میرا ان سے خود یہ مشرح ہے کہ ابھی وہ اس کو بڑھائیں اگر وہ کر سکتے ہیں تو اس کو بڑھائیں اور اس کی ایک ہیچری چھوٹے پیمانے پر ایک اس طریقے کی ہیچری بنائیں کہ وہ کم سے کم ایک فلوک کا دو سو سے تین سے چیزہ دے سکیں کم سے کم تو یہ جو آسٹراب ہے یہ آنے والے ایک سے ڈیرھ سال میں اس کی مارکٹ بہت زیادہ ہوگی جیسے اس ٹائم گولڈن مصری کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ جتنا گولڈن مصری آرڈر کریں جتنا نکل وائیں جتنا ہیچ کروائیں آپ کا گولڈن مصری نہیں رکھتا آپ کا گولڈن مصری سیل ہو جاتا ہے سیم وہی کنڈیشن آسٹراب کیے گی آج سے تقریباً ڈیرھ سے دو سال بعد کیونکہ اس کی ایک پروڈکشن اس کا ایک سائز جونسا ہے وہ گولڈن مصری سے بہت اچھا ہے اور میٹ وائز اگر دیکھی جائے تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آسٹراب جونسا ہے وہ میل چھے مینے میں تقریباً ڈھائی کلو کا تو آرام سے ہو جاتا ہے تو جو ہمارا دوسرا گولڈن مصری کا ہے وہ ڈیڑھ کلو کا پہ مشکل ہوتا ہے چھے مینے میں جو لوگ اکثر کہتے ہیں جو مکس ڈال لیتے ہیں جو مرگا نکلے گا وہ سیل کر لیں گے تو اگر وہ اس میں بھی مکس ڈالتے ہیں انیشیل ان کو تیس چیلس پہ بے شک زیادہ پڑتے ہیں لیکن اس کا فائدہ کیا ہے کہ ایڈ بی انڈ ان کا جب ایک کلو پورا بڑھ جائے گا فرض کریں آپ اپنے تیس روپے کا چوزہ ڈالا گولڈن مصری کا اور وہ جب چار مینے بعد سیل ہوگا تو ساڑھے تین سو پہ کلو کے ساپ سے ڈیڑھ کلو کا ہوا تو میکس مو چھے سو پہ کا سیل ہو جائے گا ایس کمپیر ٹو اگر آپ وہی آشرا آپ ڈالتے ہیں تو ستر پہ کا وہ چوزہ آپ کا ہوگا اور جب وہ سیل ہوگا چار مینے بعد وہ تقریباً ڈھائی کلو ہوگا تو ساڑھے تین سو کے ساپ سے ڈھائی کلو کا مرگا آپ کا کم سے کم بھی اور نہیں تو ہزار پہ تک کا تو سوکھا جائے گا ٹھیک ہے تو کتنا فرق پڑھ رہا ہے ڈریکٹلی ڈریکٹلی جان سا ہے چار سو روپے کا ساڑھے تین سو روپے کا فرق پڑھ رہا ہے اماؤنٹ میں صرف انیشل چالیس روپے زیادہ بھرنے سے تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہی لوگ فائدے میں رہیں گے جو لوگ اس کی فارمیں وہی ہوتا ہے کامیاب جو پہلے سے دورندش ہو جو کے وقت کو آنے سے پہلے دیکھ سکے اور اس کے مطابق اپنے تھوڑا بھی رکھتیار کر سکے تو میرا مشروع یہی ہے دوستوں سے جو ابھی گولنم نسری کا کر رہے ہیں یا کرنے کا سوچ رہے ہیں وہ تھوڑی سی انیشل انیشمنٹ زیادہ کریں اور آشرا لاب کا کام شروع کریں کیونکہ آشرا لاب آنے آلے دنوں میں ایک انڈے کے لیے بہت اچھی جانسی ہے ایک پرڈکٹ سامنے آئے گی اور لوگ ابھی بہت زیادہ فارمیں کر رہے ہیں یہ نہیں نہیں کر رہے لیکن آنے آلے دنوں میں اس کا ایک کمکسل لیول پہ ایک بڑے پی ماننے پہ کام شروع ہونے والا ہے اور ہو سکتا ہے کافی سارے حصوں میں شروع ہو بھی گیا ہو تو اس کو آپ لازمی جانس ہے وہ کریں آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا اس سے ٹھیک ہے دوستو امید ہے آپ سب کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اگر ویڈیو پسندہ ہی ہو تو اس کو لازمی لائک کریں کمنٹ بھی کریں بتائیں اس میں لوگوں کو تھانے ہیں وہ بھی بتائیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو جانسی ہوگی اس میں میں آرہی آر کے بارے میں بتاؤں گا کہ آرہی آر اور آسٹرلاپ میں کیا فرق ہے لوگوں نے آسٹرلاپ کو زیادہ ترجیح کیوں دی ہے ایز کمپیر ٹو آرہی آر اور کیا کیا وجوہات ہیں اس کی اور آرہی آر کیسی مرگی ہے ٹھیک ہے جی اوکے اللہ حافظ